تو کیا آپ نے اس کمپنی کا کوئی اوہ دھان بھی لگایا تھا اس سال ہاں جی اٹھاسی بھی لائے تھا پچھلے راجہ گول اٹھاسی تو وہ کیسا رہا آپ کو اوہ چار کے لئے لائے سی میں چار اکڑ لگایا تھا ہاں جی تے وہ نکڑے میرا چونتی کو انٹڑا پرکی اکڑا تے منڈی دے بیچے نے ادھا لائے دا سی پہ جدہ نا جو دی تیری دی سی منڈی دے بیچے پہ جانے ہیں انہا سنکھا سی ایس ٹیم ہون میرے کو میں چوڑکا ڈالا ہے وہ دے یہ ہندہ تھا میں لیا کے دکھاڑا دا ادھا انہا سنکھا سے کہا میں عمید شرما سگنیٹسیٹس کمپنی کی طرف سے بھارت کے آپ سبھی کسان بھائیوں کا ساغت کرتا ہوں سگنیٹسیٹس کمپنی دورہ آئیوجیت پروگرام کسانوں کا ہم سفر میں اور کسان بھائیوں آج آپ موجود ہیں پنجاب کے ایک جلہ نواز شہر کے گاؤں گکے وال میں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کسانوں کا ایک حجوم موجود ہے یہاں کسان بھائیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چھیتر کے اس پردیش کے بڑے ہی پگدی سیر اور سمانت کسان بھائی اور جن میں سے ایک ہے عمر جی سنگ جی جنہوں نے سگنیٹسیٹس کمپنی کے گیہوں کے ایک ایسی قسم کو اپنے خیت میں لگایا ہے جس نے پورے بھارت میں تہل کا مچا رکھا ہے کم سمیں میں اور اتنی ادھک پیداوار دینے والی یہ پہلی قسم ہے تو زیادہ سمیں نہ لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس قسم کا نام بتاؤں گا اس قسم کا نام ہے سگنیٹ سوپر سگنیٹسو جیہاں کسان بھائیوں یہ ہے سگنیٹسوپر سو میں ایک سگنیٹسوپر سو میں ایسی کیا خوبیاں جلاتی ہے جو اسے گیہوں کی اندھے قسموں سے اعلق اور بہتر ثابت کرتی ہے امار جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری کمپنی کے پروگرام میں ٹھیک ہے سرسی کال جی تو ہمارے کسان بھائیوں کو یہ بتائیے کی ٹوٹل کتنے اکڑ میں آپ ابھی گہوں کی خیتی کرتے ہیں یہ ساڑے چار خیت ہے ساڑے چار میں اس میں آپ نے جو سگنیٹسوپر سوپر سو یہ کتنے خیت میں لگا رکھا ہے ایک ٹائی خیت میں لگا رکھا ہے تو یہ بتائیے ہمارے کسان بھائیوں کو کہ سگنیٹسوپر سو میں ایسی کیا خاصت لگی آپ کو کیا آپ نے دوبارہ اس کو لگایا ہے یہ اتنا چار بہت زیادہ آیا تو ان نہ کوئی بماری پہن دیا ایک ہری ریندی شیتی پک دیا ہے شیتی پک دیا ہے کتنے دن میں پک دیا ہے یہ ایک سو بی ایک سو پچی دن میں تیار ہون دیا تو کسان بھائیوں جیسا کی امر جی جی نے بتایا ہے کسان بھائی اس کو آگیتی بھی لگا سکتے ہیں اور جو کسان بھائی آلویا گندہ کی فصل لینے کے بعد لگانا چاہتے ہیں وہ بھی اس بیچ کو لگا کر اتنا دیگلاب کما سکتے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے دوسرا اس کی قد کاٹھی کیسی رہتی ہے کیا اس میں گرونے کی سمجھ سے آپ کو دکھائی دی گھر میں نے کوئی نیہ گیا دی بڑی آیا اس کے کلے کیسے ہیں بالی کیسی لگی آپ کو بالی بہت اچھی ہے دانا بہت موٹا ہے دانا موٹا وجندار ہے تبی اس کی پیداوار 27 کنٹل آپ کی پچھلے سال نکلی تھی دوسرا ایک مجھے بتائیے اس میں آپ نے دوا میں کتنا خرچہ کیا ہے ایک خید دی ایک دی پوری دار دی گیا اچھا نیکی ایک سپرے گی تو کسان بھائیو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک سپرے کیا ہے تو کم خرچے کم لاغت میں اور اچھی پیداوار دینے میں سکشم ہے سیکنیٹ سپر سو اور پچھلے بار جیسا کہ آپ نے بتایا 27 کنٹر نکلی تھی اس وار آپ نے دوبارہ لگایا تو یہ کون سے مہینے میں آپ نے اس کی بھیجائی کی تھی یہ گیار میں مہینے دی پہلی تری اور پچھلے بار کون سے مہینے میں کی ہے پہلے کی تیر تھائی تری دس میں دی تھائی تری دس میں دو ٹھائی تری تو کسان بھائیو جیسا کہ انہوں نے تجربہ بتایا کہ اگر ہم اس قسم کو بھی اگر صحیح سامنے پر لگا رہے ہیں یعنی کی پچھلے اکٹوبر سے پندرہ بیس نومبر تک اگر ہم اس کو لگاتے ہیں تو ہم اس کی عدیتہ متپادن لے سکتے ہیں اس قسم سے اور دوسرا ہمارے ساتھ اور بھی کئی کسان موجود ہیں تو ہم ان سے بھی جانیں گے کہ سگنٹ سیٹ کمپنی کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں ہم میں آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گا ایک اور پرکتشیل کسان سے شریف ججھار سنگ جی سے تو ججھار سنگ جی آپ اپنا تجربہ بتائیے کی سگنٹ سیٹ کمپنی کے ساتھ آپ کتنے ورسوں سے جڑے ہوئے ہیں راجہ پنتاری میں نو پانچ سال ہوگا لاندینو جی راجہ سوپر پنتاریس پانچ سال ہوتے رہا تو راجہ سوپر پنتاریس کی پیداوار کیسی ملتے رہی ہے آپ کو پیداوار جی باتتی تو چونتی کو انٹر مل دی رہی پانچ سال ہوگا میں نو لاندینو نائی ڈگڈا ہے ڈگڈا بھی نہیں ڈگڈا دے حق کچھ بہت بڑی ہے کسان بھائیوں میں بتا دوں ڈگڈ یعنی کی پنجاب میں بولتے ہیں ڈگڈا نہیں ہے موٹے سبدوں میں اس فصل میں راجہ سوپر پنتاریس میں گرنے کی کوئی سمسسہ نہیں ہے اس کی فصل بلکل آٹی کھڑ رہی آتی ہے یہ سب سے بڑی ایک خاصت ہے کہ کسان کی یہی ایک چاہت ہے کہ اس کو ایسا بھی دیا جائے کہ وہ گرے نہ کیونکہ گرنے کے بعد کسان کو کافی لوس ہوتا ہے اس کی پیداوار میں بھی لوس ہوتا ہے اور اس کی دانوں میں بھی جو ہے دانے بھی صحیح طرح کیسے نہیں بن پاتے اور دوسرا راجہ سوپر پنتاریس کی کیا خاصت لگیا آپ کو خاص ایک لگیا دانہ بہت چام کر دا ہے بجند آرہا دانہ تو یہ بات سے کئی ہی گال ہے بہت دیکھ دانی ہے جنیمار جی ہوا آج نیری آج بھی دیکھ دانی ہے بہت بڑی ہے بہت 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 بڑی ہے کوئی دکت نہیں ہے دانہ اس کا بلکل لمبا چمکدار دانہ راتا ہے اور اس کو کسی بھی خیت میں لگا سکتے ہیں تو کیا آپ نے اس کمپنی کا کوئی اوہ دھان بھی لگایا تھاھا اسسال آن جی تھاسی بھی لائیوں سے بچھلے راجہ گول آٹھاسی تو وہ کیسا رہا آپ کو تو چار کے لیے لائے سی میں چار اکڑ لگایا تھا آن جی تے وہ نکڑے میرا چونتی کو انٹڑا پڑکی اکڑ سنکھا سی ایس ٹائم ہون میرے کو میں چوڑکا ڈالا ہے وہاں سنکھا سکا آسر پانچہ دا پراہ دیکھا سکتا ہے تو جیسا کہ جوزار سکر نے بتایا کہ سیگنٹ کمپنی کی جو انہیں پیداوار ملی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک وشیستہ رکھتا ہے جو کی روپائی کے بعد ایک سو پانچ سے ایک سو آٹھ دن میں پک کر پونہ تا تیار ہو جاتا ہے اور کسان بھائیو راجہ گولٹھاسی کی خاصت یہ ہے کہ اس کو آپ ہلکے کھیتوں میں بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی اس کی پیداوار پوری پرابت ہوتی ہے اور اس کو منڈی کرن میں کوئی جیسا کی بتایا کوئی دکت نہیں ہے دانا سنکھا ہے چمکدار ہے جاتے ہی سب سے پہلے راجہ گولٹھاسی کی ڈھیری بکتی ہے جو بھی کسان بھائی دھان لگانا چاہتے ہیں اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں راجہ سوپر پیتالیس راجہ گولٹھاسی کو لگا کر اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گاؤں کے سرپنجی ان سے بھی جانیں گے کی سیگنٹ کمپنی کا بیج انہوں نے پچھلے سال لگایا تھا کیسے اس کو ریجل رہا کسان بھائیو اب میں آپ کو ملوانا چاہوں اس گاؤں کے سرپنجی سے سرپنجی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری کمپنی کے پروگرام میں تو یہ بتائیے جیسے آپ کے گاؤں میں کافی کسانوں نے سکنٹ کا گہوں بھی لگا رکھا ہے سکنٹ کا دھان بھی لگاتے ہیں راجہ سوپر پینتالیس راجہ گولٹھاسی تو کیا آپ نے بھی سکنٹ کی کوئی قسم لگائی تھی اپنے خیتوں میں سکنٹ کی راجہ سوپر پینتالی لگایا تھا راجہ سوپر پینتالی دھان آپ نے دو تین سال سے لگا رہا ہوں دو تین سال سے کنٹیلی لگا رہے ہیں تو اس کا اوپر کیسی ملتی ہے آپ کو بتی تو چونتی کوانٹل چاڑھا ہے تو اس میں کیا کوئی بیماری زیادہ آتی ہے کام آتی ہے کیا بتانا چاہیے بیماری بہت کام آتی ہے اس کا بوجہ جو جھاڑ جاڑ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے کلے زیادہ نکلتے ہیں ہائٹ بھی ٹھیک ہے تو گرتا بھی نہیں گرتا بھی نہیں ہے جیسا کی سرپن جی نے بتایا کی راجہ سوپر پینتالی خاصت یہ ہے کہ اس کا جو بوجہ ہے کلے وہ کافی جادہ دیکھ ہیں کار چھوٹا ہے تو گرنے کی سمسہ نہیں ہے بالی لمبی ہے تو ان قسموں سے اس میں ستر سے سچی دانے جادہ ہیں اور دانہ لمبا سنکھا ہے چمکدار ہے تو منڈی گرن میں اس کی کوئی پرولم نہیں ہوتی کوئی دکت نہیں ہوتی تو ہمارے جو ان کسان بھائی ہیں ہمارے درسک ہیں ان کو آپ کیا سلا دینا چاہیں گے کیسی بھی راجہ پینتالیس راجہ گولتھاسی کے بارے میں میں تو یہ اچھا بھیج ہے ہم کو زیادہ سے زیادہ لگنا چاہی اور ٹائم سے پک جاتا ہے اور گہوں کو فصل کے لیے بھی ٹائم بچ جاتا ہے اس کے بعد میں تو کم ٹائم میں اچھی پیدا بار دیتا ہے تو جیسا کہ سرپن صاحب نے بتایا ایک تذروی کی بات بتائی کہ ان بیجوں کو لگانے کے بعد اگلی جو فصل ہے گہوں کی اس کو سمیں پر لگانے کے لیے جلدی خالی ہو جاتا ہے اور ایک گہوں کی بھی اچھی پیداوار آپ سیگنٹ کا بھی لگا کے لے سکتے ہیں تو میں آپ سبھی کسان بھائیوں سے یہ آگرے کروں گا کہ سیگنٹ کمپنی گین بیڈیو کو لگائیں اور ہمارے جو چینل ہیں یوٹیوب پہ سیگنٹ سیڈز اور ایگری بوی ایمی شرما کو لائک کریں سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور ہمارے دورہ بنائی گئیں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ ماترہ میں اپنے کسان مطروں میں شیئر کریں بہت بہت آپ سبھی کا پنہ دھنے والد